نمسکار نیوز ایکس اور انڈیا نیوز کے درشکوں کو میں رشب گلاتھی اور میرے ساتھ آج The Sunday Guardian کی ایشوریہ شرمہ اور رانائی اشونت آج اس وشیش اور وششت کارکرم میں ہم گرف سے سواگت کرنا چاہتے ہیں ایک دگج راشتر سیوک اور ورطمان امرت کال کے بھارت کے پردان منتری آدھرنیہ شریہ نریندر مودی جی کو دان منتری جی آپ نے چلاف کچار میں اتنا سمیہ نکالا ہمارے لئے آپ کے سبی درشکوں کو میری طرف سے پڑھا دان منتری جی پہلا سوال من میں آتا ہے کہ لگتا ہے کہ وپاکش کے نیتاؤں کا سب سے بڑا مددہ ہی نریندر مودی ہے آپ کی سوچ میں وہ نریندر مودی کی چرچہ اتنی کیوں کرتے ہیں نریندر مودی کی چرچہ کیوں کرتے ہیں اس کے لئے ان کو سمجھنا پڑے گا اور ان کو سمجھتے ہیں تو دوہزار چار سے دوہزار چودہ کا کارکار دیکھ لیجے ایک بپش کے ناتے بھی جو پوری طرح بفل رہے ہیں کوئی کنسٹرکٹیو رول ادا نہیں کر پائے انہوں نے گہن چرچہ کر کے دیش کے سامنے گمبیر مددے اٹھانی پائے ہیں ان کو لگا کہ ہردن کرو اکباروں میں جگہ لے لو تو گاڑی چل جائے گی اس چناؤں میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ صرف میڈیا سپیس ایکوائر کرنے کے لیے روز نہیں نہیں پریانس کر رہے ہیں چاہے ویڈیو نکالتے ہو یا کچھ اپنا بیان کرتے ہو یا کسی کے ساتھ کچھ مورمل ہی نہیں کرتے ہیں ایسا بیوار کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ میڈیا میں سپیس ایکوائر کرنے لیے کر لیں اب موڈی کو گاڑی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں باقی کچھ ہو یا نہ ہو پبلیسٹی کی گارنٹی ہے کوئی چھوٹا سا بھی نیتا اگر موڈی کو گاڑی دے گا تو آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے لیے تو ٹی وی میں اس کو جگہ مل جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ موڈی ان کے لیے سیڑی کا کام کرتا ہو پردار ماندری جی انڈی علیانس سمپتی ری ڈیسٹیبیوشن کی بات کر رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ممکن ہے اور جو یہ دیش کے جو مدداتا ہیں ایسی پلان سے پربھاوت ہوں گے اس کو ٹکڑوں میں نہیں دیکھ رہا چاہیے ان کی پوری تھوٹ پروسس کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھنا چاہیے جب ان کا مینیفیسٹو آیا تب میں نے کہا تھا کہ مینیفیسٹو پوری طرح مسلم نیک کی چھاپ ہے اس پر ڈاکٹر منمون سنگھ جی کا بیان تھا اور جس میٹنگ میں میں موجود تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی سمپتی پر پہلا آردکار مسلمانوں کا ہے اب جب میں نے یہ کہا تو میڈیا والے ان کی جو ایکو سسٹیم ہے اس نے تفان گھڑا کر دیا کہ مردی تو گھڑت بول لے تو میں نے دو دن کے بااد منمون سنگھ جی پریس کان پون لہا کر یہ رکھ دی تو پھر وہ بولتے بند ہو گئے تو ایک گھٹنا اب ان کے مینیفیسٹوں میں کہا گیا ہے کہ اب ٹھیکے میں بھی آرکشن ہوگا کانٹرک سسٹیم میں بطلب کہیں بریج بن رہا ہے تو بریج کیس آدھار پر آج دیا جاتا ہے جو کمپنی لینا چاہتی ہے اس میں ریسورس فول ہے کہ نہیں ایکسپریئنس ہے کہ نہیں کیپیبلیٹی ہے کہ نہیں ہے بے اس کام کو سمیہ پر کرنے کے ان کی اکشمتہ ہے کہ نہیں ہے ان سب کو دیکھ کر کے اس کو ٹینڈر ملتا ہے اب کہتے ہیں اس میں بھی ہم مائنوریٹی کو آرکشن دیں گے مسلمان کو آرکشن دیں گے یہ ساری گھٹناوں کو ایک ساتھ جوڑ کر کے دیکھیں تو جب یہ کہتے ہیں ہم انہیریٹنس ٹیکس لگائیں گے بطلب جو بھی سمپتی لے گی تو سمپتی پر ادھگار کس کا ہوگا جو منمون سے یہ کہا تھا ان کا ہوگا اگر یہ سیدھا سیدھا پورا کینواز پر رکھو تو اس کا لوجک یہ ہی نکلتا ہے یہ دیش کیسے شکار کرے گا دوسرا کیا دنیا کے کسی ڈیولپنگ کنٹری نے اس پرکار کا پاگلپن کیا ہے کیا آج تو بھارت کو محنت کر کے اپنی سمسیاں سے بھاہر نکلنے کی ضرورت ہے ہم نے کوشش کر کے پچیس کروڑ ناغریکوں کو گریبی سے بھاہر لائے ہیں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے پہلے جہاں سینکڑو سٹارٹ اپس ہیں آج سوالاک سے زیادہ سٹارٹ اپس ہیں یونیکونس ہیں آپ کو سماج میں طاقت بڑے اس دشا میں جانا چاہیے اور وہی یہ صحیح پرنام ہے پردار منطر جی اب ادھا میں رام مندری بنا راملہ کی پرانت دشتھا ہوئی دیس میں شانتی اور سوہار کا ماہول رہا ہے اسے دوران اقبال انساری آتے ہیں اور چونکہ وہ عدالتی لڑائی لڑتے رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پلیکارڈ ہوتا ہے موڈی کا پریبارت یہ جو تصویریں ہوتی ہیں گھٹنائیں ہوتی ہیں اس بار کا سنکیت دیتی ہیں کہ آپ کی جو انکلوسی پالیسی ہے ادھا کے جو نیتی ہیں اس سے اپنے آپ کو دور کر رہی ہیں رام مندیر اقبال انساری کا اولیک کیا تو میں کہ اپیسوڑ آپ کو سامنے رکھتا ہوں دیش آجاد ہونے کے بعد ترند رام مندیر بننا چاہے تھا اتنے سالوں تک نہیں بنا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ رام مندیر بنے گا تو ان کی ووٹ بینک پر تکلیف ہو جائے گی عدالت میں آخری تک اس کو روکنے کے لئے بھرپور پیاس ہوا اور یہ فیٹس ہے کہ کانگریس نے ہی اس میں رکھا بٹے ڈالی اس کے باوجود بھی رام مندیر کا جب قورت کا ججمنٹ آ گیا سپریم قورت نے ایک ٹرس بنایا وہ ٹرس کے لوگ باقی پرانی ساری باتیں بھول کر کے کانگریس کو لوگوں کو انویٹیشن دینے گئے انہوں نے اس انویٹیشن کو ٹھکرا دیا بے لوگ ایک ٹرس انساری پاس کی گئے انویٹیشن دینے گئے تو میرا گمبیر آروپ ہے کہ بہت ہی سوچی سمجھی چال کے تحت گت پچھتر سانسے دیش میں ایک جوٹھا نیریٹیو گھڑا گیا ہے ہمارے جنمت سے بھی پہلے گھڑا گیا ہے کبھی سردار پٹیر کو اس کا شکار بنایا گیا تھا اور اب شاید چلتے چلتے جو بھی آئے گا یہ جور جور سے شکولرزم کیوں چلاتے ہیں اس لئے چلاتے ہیں کہ ان کو جو ان کی کومنیل ایکٹیویٹی ہے اس سے دنیا کا وہ دھیان ہٹانا چاہتے ہیں اور وہ چور وہ چور وہ چور اس لئے کہہ رہے ہیں کہ چوری خود نے کیا ہے لیکن چور ادھر تو لوگ ادھر بھاگیں گے یہ ان کا کھیل چلا ہے میں نے ان کو سامنے سے ہی پکڑا ہے کہ آپ ہی کومنیل ہو بھارت کا سنبیدھان آپ کو سامپردائی طور طریقے لیے انمپتی نہیں دیتا ہے اور میں نے اسے سیکڑ ادھر نکالے ہیں اور جیسا میں نے ابھی چھوڑی دیر پہلے کہا اگر میں نے مسلمانوں کو سامپتی کا کہا تھا تو میں ان کو پوری طرح ایکسپوز کر رہا ہوں لیکن ان کے جو نیریٹیو بنانے والے ہیں ایک یہ گوھر سامپردائی ہیں یہ لوگ گوھر جاتی وادی ہیں یہ لوگ گوھر پریوار وادی ہیں یہ تین چیزیں اتنی بھری پڑی ہیں ان کے اندر کوئی اس میں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں پردان منتری جی آپ نے بھی آکڑا بتایا کہ اب اچس کروڑ دیشواسی گریبی گریخا سے اوپر اٹھ چکے ہیں اس کے دوران جو اسی کروڑ لوگوں کو جا رہا ہے اس کی ضرورت ابھی بھی پڑ رہی ہے آگے بھی پڑے گی آپ کا کیا اعلان ہے آگے جانے گا من مون سنگھ جی جب پردان منتری تھے اور ٹی وی خبروں میں آتا رہتا تھا کہ کہیں ان آج بھیگ رہا ہے کہیں ان آج سٹ رہا ہے تو سپریم کورٹ نے بھارت سرکار کو کہا کہ آپ کی ان آج دریبوں کو باٹھتے کیوں نہیں ہو تو من مون سنگھ جی نے اس سمیے کہ پردان منتری نے on record کہا ہے کہ ہم یہ بانٹ نہیں سکتے ہیں ہم یہ ہمارے لئے اسمبہ بھی اتنا سارا کرنا کیا رہے ان کی سوچ کا پڑھنا میرے سامنے تھا میں نے کورونا جی سمجھ دیکھا میرا پہلا کام ہے گریب کے گھر کا چولہ جلتے دینا چاہیے تو میں نے اس بات کو شروع کیا میں نے نیکس فائی ویئر کے لئے بھی کہا اس لئے کہ جو گریبی سے باہر نکلتا ہے اس کے جیون میں جیسے آپ اسپطال سے گھر آئے انہیں پہ آپ کو ٹریٹمنٹ ہو چکی ہے آپ کی لیکن پرکوشن ضروری ہے آپ کو بتاتا ہے ڈاکٹر کہ گھر جاتے ہیں کہ بجر اتنا ریش کرنا یہ بات کھانا وہ بات کھانا یہ سمالنا کیوں بیماری کو ڈیٹس کیا ہے کیونکہ کچھ بھی اگر تھوڑا سا بھی کرو تو پھر سے وہ اس حالت میں کر جاؤں گے اس لئے گریب جب گریبی سے باہر نکلتا ہے تب اس کو سب سے زیادہ ہینڈھولڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی حالت میں وہ واپس نہیں جانا چاہیے ایک بار بہار آ جائیں مجبوتی کے ساتھ کھڑا رہے تو میرا مت ہے کہ انے والے پانچ سال میں یہ جو گریبی سے بہار آئے ہیں وہ اپنے پیرو پر اس لئے مجبوتی سے کھڑے رہ جائیں گے کہ ان کو ایسے اپنے پریوان کی کوئی گھٹنا ہے گریبی کی اور دھکے لیے کی نہیں اور تب جاکر کے دیش گریبی سے بہار نکلے جا ہمارا دیش سب سے یووہ دیش ہے آپ کے کارے کار میں حالی میں آپ نے دس لاکھ سرکاری نوکریوں دی ہیں ویپکش کہتا ہے ہم تیس لاکھ دیں گے تو آپ کے تیسری ٹرم میں روزگار کو یووہوں کے لئے اور کیسے ہم بڑھاوا دیں گے ابھی آپ نے سکوچ کا ریپورٹ پڑھا ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ٹی وی چھنل نے سکوچ کے ریپورٹ پر ڈیٹیل میں سٹڑی کرنا چاہیے اور ٹی وی ڈی بیٹ کرنا چاہیے انہوں نے سرکار کی کوئی بیس بائیس کیم کا بیٹ کرنا چاہیے اور کتنے پرسن یار اوار اس دیش میں اپلکت ہوئے اس کا پورا آکڑا ہے چار کروڑ گھر بنانے چاہیے تو کتنے اوار لگتے ہیں ڈیوٹ 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 یار اوار ڈیوٹ 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 اگر مانو ہزار کلومیٹر روڈ بنتا ہے تو جتنے لوگوں کو کام ملتا ہے تو دوزار کلومیٹر روڈ بنتا ہے تو زیادہ لوگوں کو ملے گا اگر نہیں ملے گا تو آج روڈ ڈبل بنت رہے ہیں ریل ڈبل بہو رہی ہے الیٹریفیکیشن ڈبل ہو رہا ہے ٹاور موبائل کے آج ہندوستان کے ہر کونے میں پہنچ رہے ہیں تو لوگوں کو کام ملتا ہوگا تب ہوتا ہوگا اور اس لئے ایک بھرم پھیلائے جا رہا ہے جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے اور ہمیں سوروزگار کے طرف جانا ہوگا اور دیش میں آج ایک موڑ بنا ہوا ہے دیش کا یوہ کچھ کچھ کنڈے کے موڑ میں اور ہمیں اس کو پوری مدد کرنے چاہیے ہمیں انکریج کرنا چاہیے ہماری مدرہ ہو جنا وہی کرتے ہیں اب ہم سوانی دی ہو جنا چلاتے ہیں ریڈی پٹری والے ہیں گریب لوگ ہیں لیکن آج وہ بینک سے پیسہ لے رہے ہیں بینک سے کاروبار کر رہے ہیں اور اس کے کارن ان کے پاس بچک ہو رہی ہے تو اب وہ ایکسپانسن کرنے ہی جا رہے ہیں کبھی وہ پھٹپانس پر بہرتا تھا اب لاری خریدنے کر چاہتا ہے اب لاری خریدتا تھا وہ ہم ڈی لیلیو کرنا چاہتا ہے یعنی اس کا ایسپریشن بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس لئے میں مانتا ہوں کہ سرکار میں جتنا آفکاس ہے وہ تو ہے تو ہے ہی ہے وہ تو ملے گا لاب لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کشتروں پر بڑھ دینا چاہیے دھانوان تجیب آپ کے سرکار سب کا ساتھ سب کا ویکاس کی صدحان پر چلتی ہے سرکار کی کلانکاری یوجناوں کا فائدہ ہر لابھارتی کو بینے کسی بھید بھاو کے ملتا ہے چاہے وہ کسی بھی جاد دھرمپن سمردائے کا ہو لیکن آپ کا ویپشت کہتا ہے کہ مسلمانوں کو سرکار کی کلانکاری یوجناوں کا اتنا فائدہ نہیں ملتا ہے جتنا ملنا چاہیے آپ پہلے وقتی ہو جس سے میں یہ سن رہا ہوں میری سرکار کی بھیجتہ ہے اس کو آج تک کسی نے یہ آروپ نہیں لگایا ہے کہ کسی سکیم میں بھیجباو ہو رہا ہے بپکش کہتا ہے آپ بپکش نے بھی نہیں لگایا ہے میں بتا تو آپ پہلے انسان ہیں جس کے مجھ سے میں سن رہا ہوں میں نے اب تک کسی سے یہ نہیں سنائے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ میرے ہاں اور مسلمان خود کہتے ہیں ہمیں تو سارے راب مل رہے ہیں اس کا کارن ہے میرے دو صدہ ہیں ایک ہنڈیڈ پرسنٹ سیچوریشن اگر مان لیجیے گریب کو گھر دینا تو ککڑوں میں مت کرو ہنڈیڈ پرسنٹ سوچو جب ہنڈیڈ پرسنٹ ہوتا ہے تو پھر بھیجباؤں کو ہاں آتا ہے مجھے گیس کنیکشن دینا ہے میں کہتا ہوں ہنڈیڈ پرسنٹ سوچالا ہی بنانا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ نل سے جل دینا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ ہاں کسی کو جنوری میں ملے گا کسی کو اپریل میں ملے گا کسی کو نومیمبر میں ملے گا لیکن یو جانہ سب کے لئے ہو گیا ہنڈیڈ پرسنٹ اور میں مانتا ہوں سیکولرزم سچا اسی میں ہے کہ آپ ہنڈیڈ پرسنٹ کرتے ہیں ساماجے گنہائیں سچا اس میں ہیں کہ آپ ہنڈیڈ پرسنٹ کرتے ہیں تو میرے تو مشہن ہی ہنڈیڈ پرسنٹ کا ہے سچوریشن کا ہے تو یہ آروپ ایسا کسی نے کیا نہیں کسی میں ہمت نہیں ہے میں گجرات میں بھی رہ کر گیا ہوں اس پیشے میں مجھ میں کوئی آروپ نہیں لگا سکتا دان مندر جی آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا اور آپ نے من کی بات رکھی اس کے لئے بہت بہت دھنیواز اور آگے چنا کے لئے بہت بہت دھنیواز ہے جی بہت دھوڑ دھوڑ کے بیچ میں بھی لگاتار بھاگتے رہتے ہیں یہ تو آپ کے وش کی بات ہے سبہ سے لکے راتیں انہوں نے دیکھتے رہتے ہیں آج آپ کی ریلی سبے آٹھ بجے ہوئی ہے سبے آج میں گھا چھے بجے جگانات پوری درسن کر دیگی سبے جوڑ فوڑ ہوتے ہیں تروناند پورم میں ہو کاشی میں ہو پوری میں ہو یہ جو جن سحلاب ہوتا ہے یہ دیوانگی کی حد سے آگے جا کر کے آپ کو پسند کرتا آپ دیکھتے تو ہوں گے تصویری تو اندر انبھاو بھی کرتے ہوگی ایسا ہے کہ میں انبھاو یہ کرتا ہوں کہ میری جمعباری بڑھ رہی ہے اور دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ چناؤ کی اونرشپ جنتہ جنالدن نے لے لی ہے ہم پولٹیکل پارٹیاں چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں جنتہ نے اونرشپ لے لی ہے چناؤ کی اور نتیجے بھی جنتہ کی اچھا سے ہی آنے والے ہیں بہت بہت دنوار بہت بہت دنوار